سلام علیہ اشرف الانبیاء اول مرسلین سید الانبیاء ابا الزہرہ صلوات واخیہی ووسیعہی ووارس علمہی علم الاولین والآخرین زینت مسجد والنمبر فاتح حنین و خیبر والد شبیر و شبر آقا ابو ذر والکمبر علی ابن ابی طالب امیر المومنین سلام علیہ اشرف الانبیاء وعالی طیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علیہ ادائے مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید و فرکانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین رسول کی ذات پہ صلوات نعرہ تکبیر بلان دواز سے خالق علم یزل کسی اہم شخصیت کا خالق نہیں ہے وہ پنج تن کا بھی خالق ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ قلیمان نعرہ حیدری حلالی موالی نعرہ حیدری سلامت رہیے بڑے مختصر سے ٹیم میں چاہ رہا ہوں کے علی والوں کی عظیم ترین محفل کو علی والوں کی عظیم ترین محفل کو علی کی طرح اپنے راج کروا ہوں سلامت رہے وہ چہرے بیٹھے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں وہ چہرے بیٹھے ہیں جو ذکر علی کو اپنی گزا سمجھتے ہیں وہ چہرے بیٹھے ہیں جو ذکر علی کو اپنی روح سے بھی زیادہ قریب سمجھتے ہیں توجہ ہے وہ چہرے بیٹھے ہیں جو ذکر علی کو اپنا میار سمجھتے ہیں وہ چہرے بیٹھے ہیں جو ذکر علی کی گھٹی ماں کے دودھ سے پی ہوئی وہ ہے اور انشاءاللہ ایک ابھی سنیت کریں کہ ہم علی کی ذکر میں خوشی سے لی ہوتے ہیں تو ہوں گے قربطان اللہ جیسے نماز میں کہتے ہیں قربطان اللہ کسی کے ریاکاری کے لیے نہیں کسی کے لیے نہیں فقط خدا کے لیے روئیں گے تو خدا کے لیے بولیں گے ذکر علی میں تو خدا کے لیے پانیان کا حکم ہے کہ میں آپ کو اس عظیم ترین ہستی کا ذکر سنا ہوں جو علی کا بھی مولا ہے آخری بندے تک توجہ رہے میری باتوں پر آپ کو میں سلام کرتا ہوں اتنی بڑی گرمی میں آپ آگئے جناب سیدہ ظہرہ سلام علیہ وسلم کرنے آئے ہیں ان کے پاک بابا کی پاک میں فلمیں چل کے آگئے ہیں ان کے بیٹے کے احسان کو خود اپنا دار سمجھا ہے اور آگئے ہیں تو آخری بیٹے تک آخری موالی ملنگ تک پوری توجہ رہے چھوٹے بچے تک میں کہہ رہا ہوں اس مولا کا ذکر سنانا چاہتا ہوں جو علی کا بھی مولا ہے میں نے علی کو ہر چاکھٹ میں نہیں جھکتے دیکھا پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں جو علی کو اپنا فقر سمجھتے ہیں علی کو اپنا مزار سمجھتے ہیں اپنی فقر سے فر بلند کے کہتے ہیں ہمارا مولا علی ہے پوری دنیا سے سولا ہمارا وہ مولا ہے جس 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 جگہ پہ جا کے اس سے سوال کیا ہے جس نے بھی کیا ہے علی نے خود جواب دیا ہے شکر ہے کہ ہمارا مولا علم کا پہاڑ اور علم کے شہر کا دروازہ ہے کبھی نہیں کہا تم بیٹھو میں گھر سے بیٹی سے پوچھ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا سلالہ حیدری یا حیدیر سلامت رہیں کبھی نہیں کہا مولا آؤ اتنی عظیم پیشانی جو دنیا کے کسی فیران کے سانے نہیں چھکتی وہ کہہ رہا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اس نے مراد یہ ہے جس کا عائلی غلام ہے وہ شخصیت کیا ہوگی علاقہ ادھیات کا سادہ دوست بیٹھے ہیں سادہ لوگ بیٹھے ہیں لیکن مخلص ہیں ان کے لئے ایک آسرہ لے رہا ہوں مثال کا ابھی سٹیج سیکٹری آپ کے سامنے ساروں کے اعلام کرتا ہے ابھی یہ پڑھیں گے ابھی یہ پڑھیں گے ابھی یہ پڑھیں گے ابھی یہ پڑھیں گے اور آخر میں کہتے ہیں آپ کے آخر میں سب سے آخر میں ایک بڑا جلسہ ہو اور آخر میں کہتے رہیں یہ یاد رکھنا پانچ بجے فلان بڑے علامہ نے خطاب فرمانا ہے یہ ہر خطیب ہر ذاکر کے اعلان کے ساتھ نقیب ممبر نے سٹیج سیکٹری نے اعلان کیا ہے سمجھا ہے تو جو ہے ہر خطیب کے اعلان کے ساتھ اعلان کیا ہے آخر آپ کے ذہن میں تو آئے گا بھئی وہ بڑی شخصیت جو پانچ بجے پڑے گی ہر خطیب کے نام کے ساتھ اس کا نام آیا ہے آخر وہ ہے کیا جہاں جہاں تک آواز جائے گی وہ بھی انتظار میں ہوں گے جہاں جہاں تک سفیقر کی آواز جا رہی ہوگی وہ بھی انتظار میں ہوں گے ہر بندے کو انتظار ہوگی ہر خطیب کے توجہ رہے آخری بندے تک ہر خطیب کے نام کے ساتھ اس کا اعلان ہوا ہے آخر اس کو سنیں تو صحیح اس کی ٹیم جب وہ پڑھنا شروع کرے گا بہت بڑا مجمع ہو جائے گا اسی سے آؤ ایک مثال لے کے آپ کی باتوں کو ذہنوں کو کلیر کرو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی آیا ہے سب نے اعلان کی ہے میرے بعد احمد آئے گا آخر میں احمد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا یہ سب نبیوں نے خوش خبری دی ہے جیسے عیسیٰ نے کہا ہے اپنے ہواریوں کو میرے ہواریوں مجھے توجہ سے سنو آج عیسیٰ ابن مریم آپ کے سامنے بہت برایان کرکا جا رہا ہے میرے بعد آئے گا احمد جو اللہ کا محبوب ہے اللہ اس کا عاشق ہے وہ اللہ کا معشوق ہے عیسیٰ اتنا بڑے رتبے کا مالک نبی اس کے جوتے کے تسمیں باندھنے والا ہوگا عیسیٰ ہو کے جس کے تسمیں جوتے کے تسمیں باندھے اسے محمد المصطفیٰ کہتے ہیں ہر نبی آیا ہے اللہ کا جو جو نبی آئے ہیں ایک پہلے علمی بندے بیٹھے ہیں درمیان میں چار بندے بولے میرے لیے کافی ہے میرے لیے عزت ہے میرے لیے عزاز ہے میرے لیے فخر ہے نشان ہے حیدار ہے پوری بات کرو جگر کے ساتھ پورے پھر پھرے کا زور لگا کے ایک ہوتا ہے ارسال کرنا ایک ہوتا ہے مبعوث کرنا علمی بندے ہیں ارسال کرنا بھی معنی یہی ہے بھیجنا مبعوث کرنے کا معنی یہی ہے بھیجنا ہر نبی کو ارسال کیا گیا علمی 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 محفل سنا کرو ہر نبی کو ارسال کیا گیا میرے حبیب کو ارسال نے کیا گیا میرے محمد کو مبعوث کیا گیا کیا معنی ہے ارسال کا ارسال کا معنی ہے بھیجنا مبعوث کا کیا معنی ہے پوری عزت کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ مبعوث یعنی کیا بے عزت کے بے عزت پیغامبر کو جانتے ہیں نا میرے نبی کو پوری عزت کے ساتھ عبرو کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ ایک دفعہ پورا تیار کر کے بھیجے جانے کو مبعوث کہتے ہیں دوسرے نبی کو یوں بھیجا گیا میرے نبی کو ارسال نہیں مبعوث کیا گیا آپ بتاتا ہوں عزت آمنہ خود روایت کرتی ہیں میں نے کہا میرا اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بچہ جو میرے ساتھ باتیں کرتا تھا مجھے کہتا تھا میری اممہ پریشان نہ ہوں حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں نبی کی ماں کہہ رہی ہیں میری اممہ پریشان نہیں ہونا میں صرف اس عالم کا رحمت اللہ لبن کے آرہا میں رحمت اللہ العالمین بن کے آرہا شکم مادر میں رہ کے ماں سے باتیں کرتا تھا اور یہ اس وقت میں سمجھ میں آیا کہ جنابِ مریم جنابِ آسیہ جنابِ ہوا جنابِ حاجرہ نام سنے ہوئے ہیں کہ نئے نام تو نہیں ہیں توجہ ہے جنابِ مریم جنابِ سارا جنابِ آسیہ جنابِ حاجرہ یہ کہاں تھی آؤ حضرتِ ابو طالب خود روایت کرتے ہیں میں نے دستہ تھی دروازے پہ بچے کے آواز سے پتا چل رہا ہے بچہِ اس جہان میں آ گیا ہے وہ ہماری طرح تو آتے نہیں ہیں کبھی نہ سوچنا وسنور ہے خدا کا ٹھیک ہے ابو طالب نے کہا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا جنابِ عبد المطلب قریب آجائے اندر اندر سے آواز آئی نہیں ابھی ہوریں تواف کر رہی ہیں مطلی میں کن کو دعوت دے تھوکے ہوئے ہیں گرمی آپ کے پسینے سے میرا حلال پسینہ زیادہ نکل رہا ہے آپ کو پسینہ ہے آپ کو سلام ہے آپ گرمی میں بیٹھے ہیں کوئی پیغام تو لے کر جائیں دستردی آجائیں سید المرسلین کی زیارت کرنے کے لئے آجائیں اس چہرے کو دیکھنے کے لئے جس چہرے کی عادت ہے گنہگاروں کی سفارش کرنا آجائیں کہتے ہیں نہیں ابھی ہوریں تواف کر رہی ہیں پھر دستردی ابھی ملنے آجائیں نہیں ابھی گلمان تواف کر رہے ہیں ابھی آجائیں نہیں ابھی جبریل چہرہ چوم رہا ہے تم نے محمد کی شان جوسرے نمبر سے سنی ہے آؤ حسین کے نمبر سے محمد کی شان سنو یا حسین جانتا ہے اپنے نانا کو یا محمد جانتا ہے حسین کو محمد کی شان سنو حسین کے نمبر سے محمد کی شان سنو منی وانا منل میں حسین سے ہوں تو پھر جو جس سے ہو جو جس سے ہو جتنی بیٹا باپ کو جانتا ہے اتنی اس کا دوست یہ یار جانتا ہے محمد جو زبان چوس چوس کے بڑا ہوا ہو ابھی نہیں ابھی جبریل پہ شانی چوکا ہے ابھی میکائل اپنے اوپر موہر لگوانے آیا ہے آسیہ ہوا مریم سارا خاجرہ دائی بن کے آئی ہیں میرے سید المرسلین کی کیا بات ہے محمد عیسیٰ جیسد میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کے تصمیح پاندھنے والا ہے سمجھا رہی ہے آؤ سار اٹھانا بہت بڑا جملہ دے رہا نجران کے عیسائی مبالہ سناو ہے آپ نے مبالہ نہیں پڑھ رہا نجران کے عیسائی آئے میرے حبیب کے پاس سید المرسلین بیٹھے ہیں نجران کے عیسائی نے ریشمی لباس پہنا توجہ نجران کے عیسائی جلدی ذہمتیں تمام کر دوں گا نجران کے عیسائیوں نے فخرانہ لباس پہنا زرق برد کے ریشمی لباس پہنے سونے کی انگوچھا پہنی چاندی کی زینے کسی اپنے گھوڑوں پہ علمی بندوں کو داد دوں گا اور ان کو سوال کرنا ہے کہ دعویٰ تے فکر دینا چاہ رہا ہو زرق برد کے لباس پہنے گھوڑوں پہ چاندی کی زینے باندھی سونے کی انگوچھا ہاتھ میں لیں بڑے بڑوں کو ساتھ لے آئے پورا لشکر لے کے کہاں سنا ہوا ہے ایک محمد آیا ہوا ہے جو لوگوں کو فکر دے رہا ہے ایک نیا دین لے کے آیا ہے اس دین کی دعوت دے رہا ہے سید المرسلین یہ آئے عیسائی دیکھتے ہیں جناب المرسلین کیسے بیٹھے ہیں جیسے چاند ستاروں میں بیٹھے آپ نے پوچھا تم میں سے محمد کون سا ہے تم میں سے محمد کون سا ہے لوگوں نے کہا وہ جو کالی کملی والا بیٹھا ہے شیعوں کا کالا لباس تو جی اٹھا نہ لگے میرا قصور ہے جان نبی سے کہے سفید پینا کر یا سفید نہیں تو سبز پینا کر جا کروں وہ کالی کملی والا وہ بلال کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ہاں ہاں اس کے اخلاق میں تو فرق ہی نہیں ہے جہاں غلام بیٹھتے ہیں وہاں سردار بیٹھتا ہے اکٹے کھانا کھاتے ہیں اکٹے سوار ہوتے ہیں اکٹے جنگ پہ جاتے ہیں یہ آئے میرے نبی کے ساتھ کس حالت میں زرق برک کا لباس پینا ہوا انگوٹھیں سونے کی بڑے لحوالواب کے ساتھ فاخرانہ متقبرانہ سٹائل میں حبیب کو ادھر سے آئے میرے حبیب نے ادھر مو موڑ لیا ادھر سے آئے میرے حبیب نے ادھر مو موڑ لیا توجہ رہے سید المرسلین کی شان سننے کے لئے جگر بھی اتنا بڑا چاہیے آہاں جہوسنین کا بھی نانا ہے ادھر سے آئے سرکار ادھر مو موڑ لیا یہ واپس چلے گئے حضرت سلیمان فارسی آکے کھڑے کیا ہوا کدھر جا رہے ہو مو لٹکا کے نہیں ہے آپ کا دل گرمی میں ڈوب جانے کا مجھے بھی شوق نہیں ہے ہاں کدھر چلے ہو کہا یار سلیمان یہ کوئی بات ہے کہ بندہ بات ہی نہ کرے یہ بھی کوئی بات ہے کہ بندہ بات ہی نہ کرے کیا ہوا اس نبی کے اخلاق کا بڑا چرچہ سنا تھا بہت کسیے سنے تھے بہت نام تھا اس کا ہم ادھر سے آتے ہیں یہ ادھر مو کر لیتا ہے ادھر سے آتے ہیں ادھر مو کر لیتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تمہیں تمیز جو نہیں ہے جانے کی اس کے پاس جو تمیز نہیں ہے اس کے پاس جانے کی تو پھر کون جواب بتائے گا ہمیں کس طرح کی تمیز افنانی چاہیے سید المرسلین کے پاس جانے کے لیے کہا اس کے ساتھ پا جاؤ وہ مٹی پہ بیٹھ ہے ابو تراب اس کا نام ہے مٹی کا بھی باپ جس کے پاس نبیوں کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں اس سے پوچھو علی کے پاس آئے نجران کے ساتھ عیسائی یا علی تو محمد کی زبان چوزتا رہا محمد کے کاندھوں پہ سوال رہا تیرا مرشد ہم سے بات نہیں کرتا علی نے کہا تمہیں جو تمیز نہیں ہے ہاں اسی حالت میں گئے اسی حالت میں ہاں تو کیا کرتے علی کی بات ہے اللہ کی قسم ترقباد وارو آپ نام بولے بہت دکھ لے گئے ملتان مضافر کا علی پور تک جدوئی بستی تک جدوک لگے گا کہ علی حسین جدوئی کو بلا کے انہوں نے اسی طرح حوصلہ حفظہ نہیں کی پسینے میں ڈوب گیا تھا میں نے پیغام پہنچا دیا تھا سید المرسلین کا پورا دل سے فضائل پڑ رہا تھا انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے فضائل چھوٹے ہیں فضائل زیادہ ہے گرمی کی جرتی نہیں محمد کا غلام کہتے سورج ڈوب جاتا ہے غلام کہتے نگلاتا ہے کہتے ہیں جب تک میں نے کہوں ڈوبنا نہیں ہے سورج کڑا ہوتا ہے جیسے حکم سرکار یہ سورج ڈوبانا دوبارہ برگردانا تلوک کر لینا یا روک لینا یہ محمد کے نہ حکموں کا وظیفہ ہے یا علی آپ کے مرشب نے ہم سے بات نہیں کی علی نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے اس کے بعد جانے کی یہ زرک برگ کا لباس پہن کر ریشنی لباس پہن کر بابا جی پوری توجہوں کے ساتھ زرک برگ کا ریشنی لباس پہن کر اور پھر روپ ڈالنے آئے ہو جس کے بچوں کا درزی جبریل بر کے آسمان سے جوڑے لے آتا ہے اس پھر روپ ڈالنے آئے ہو میرے حبیب کی شان پر کوئی سوال نہ اٹھانا فیضہ کا مانی پتا ہے کوئی بتا ہے فیضہ مانی آپ فریم پوری مجمع میں سے ایک منہ نے تو حسن نہیں کر دی کہ اس پہ روپ ڈالنے آئے ہو چاندی کی زینے کس کس کے جس کے دروازے پہ فیضہ جھاڑو دیتی ہے چاندی جھاڑو دیتی ہے اس کے پاؤں کی مٹی کو ہر روز چاندی ساف کرتی ہے تم اس پہ روپ ڈالنے ہو چاندیوں کا اور علی تعرف کرا ہے نبی کا عام مولوی نے کوئی نال نہیں پڑی اب علی تعرف کروا رہا ہے اپنے نبی کا میرے مرشد کے اخلاف پر کوئی بات نہ کرے میرے مرشد کی شخصیت سنی ہو تو مجھ سے سنو علی نے کہا تم اس پہ سونے کا سونے کا روپ جس کو زر کا معنی آتا ہے وہ بولے گا باقی سارے چپ رہے ہیں میں راضی رہوں گا جس کو زر کا معنی کا پتہ ہے اس پہ سونے کی گوچہ پہن پہن کے آئے ہو اس پہ روپ ڈالنے کے لیے جس کے خادم کو ابو زر کہتے ہیں زر زر کہتے ہیں سونے پڑھا لکھا مجھوائیں استاد بیٹھے ہیں میرے بھی استاد بیٹھے ہیں نیچے ان کے پاس تو کافی بے زر آئے تو اس نے ابو زر بنا دیا میرے حبیب کے اخلاق پہ تم عیسائی ہو کے سوال پھاتے ہو تمہیں جانے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی تمہیں جانے کی تحذیب کسی نے نہیں سکھائی تمہیں جانے کا شعور کسی نے نہیں دیا جاؤ سادہ انسانوں والا لباس پہنو سونے کی انگوچہ پھینک دو توجہ ہے جو چار جملے اور کروں عرض آپ کی خدمت میں اور ممبر کروں حوالے جناب کے سونے کیا جاؤ انسانوں والا لباس پہنو اور سونے چانبی کو اتار دو اور اپنوں میں سے بارہ چودہ چون لو بڑا لشکر لیانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنوں میں سے بس کوئی بارہ چودہ چون لو عیسائیوں نے کہا بس چودہ کافی ہے سلمان مسکرات کہتے ہیں چنے ہوئے تو چودہ کافی ہیں ہاں 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 مراج کرنے کا دل بن گیا نا آپ کا آتا ہوں تھوڑا توجہ کیجئے گا مزاج ملائیں سید المرسلین کے سب سے بڑے غلام عیلی نے میں بانگے دھول سپی کر پر مو رکھے پوری ملت تشویو کا ایک خادم ہوکہ اعلان کر رہا ہوں سید المرسلین کے سب سے بڑے غلام عیلی نے تعرف کروایا اپنے مرشد تھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مرشد میرا کیا ہے اس کی تو عادت ہے بڑی بڑی طلاق یافتوں کو اپنی عزت دے دی بڑی بڑی طلاق یافتہ آئی تھی میرے حبیب کے خدمت میں میرے حبیب نے طلاق یافتہ عورتوں کو عزت دے دی اور جملہ پوری وجہ سے سننا تمہیں جناب زہرہ کی قسم اس جملہ پہ بول جاؤ مجھے پوری قیمت مل گئی ہے پوری عزت مل گئی ہے میرا دل خوش میں جا رہا ہوں آپ کو دیکھنے بڑھ ہاں تم اس کی بات کرتے ہو کہ اس کے پاس اخلاق کا چرچہ تھا ہم آئے ہم سے بات نہیں کی یا علی یہ ہے نبی تمہارا یہ ہے مرشد تمہارا علی نے کہا تمہیں جو تمیز نہ ہو جانے کی میرے حبیب کا تو اخلاق اتنا ہے میرے حبیب تو سید المرسلین ہیں سید الانبیاء ہیں احسان الخالقین ہیں خلق کے منبے ہیں حسن خلوق کا منبہ ہے اسے تو یتیم پالنے کا توجہ اسے تو یتیم پالنے کا اتنا عظیم بھانگاتا ہے اس نے یتیم اتنے اچھے طریقے سے پالے ابھی تک نالائک مورک کو پتہ نہیں چلا چار بیٹا تھی یا ایک لے لو امتحان مجھ سے لے لو امتحان مجھ سے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو نہ دو داد رکھو اپنے پاس مائنہ ہتھیلی پہ جان رکھ کے پورے ذمہ داری کا سازی جملہ اپنے سار لیتا ہوں اتنی پیار سے یتیم پالے ہیں جوان نبی مسلمین نے اتنی پیار سے جتالے ہیں یتیم لوگوں کو پتہ نہیں چلا چار بیٹیاں تھی یا ایک یتیم پالے ہیں میرے حبیب نے یتیم پالے ہیں سمجھائیں میرے حبیب کے پاس پھیرنا کوئی جملہ کہنا میرے حبیب کے شان میں گستاخی نہ کرنا اس کو تو اتنی عظیم طریقہ ہے بڑے بڑے فقیروں کو گنی بنا دیتا ہے ماشاءاللہ میرے حبیب کی ایک زوجہ باقی ساری نبی کی زوجہ ام الممنین ہیں کوئی شک نہیں اس میں جو ام المعصومین بھی توجہ ہے جو ام المعصومین ہے اس کا تعرف شروع قرآن تو رات ہو جائے گی بس آخری جملہ فضائل کا سن رہے ہیں توجہ سے غور سے سننا میرے حبیب جناب خدیجہ القبرہ کے پاس گیا اب میرے حبیب کا تعرف بیمی خدیجہ سے سننا میرے حبیب کو پہلی نظر دیکھی ام المعصومین نے چہرہ دیکھا نبی کا بسم اللہ میرا مشہد توڑی دعا کا مہتواج سلوات بلندہ باس پوری توجہ یقین ہے میرے جملے زمین پہ نہیں جائیں گے کہ آپ کی محفل کو چار چاہم جو لگ ہیں سید کے آنے سے بلندہ باسے سلوات برندہ کافٹیں دور ہوتی ہیں ام المعصومین نے جناب خدیجہ القبرہ نے حسنین کی نانی نے بطول کی ماں نے توجہ اپنے غلام سے کہا میسرہ اس کی پیشانی بتاتی ہے عرب کے بدوں میں رہ کے کوئی چاند ہمارے پاس آیا ہے یہ کان ہے کہا ابو طالب کا بھتیجہ ہے عبداللہ کا بیٹا ہے اچھا یہ لبدہ نبی خدا بنے گا یہ اللہ کا محبوب ہے اور یہ ایسا ہے پیارا لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کا عاشق ہوگا آم میسرہ اس کو تجارت کے لئے سمان بھی دے دو اور اس کے ساتھ رہو لگتا ہے اس کی پیشانی میں اور اس کی پاک ہاتھ میں اس کا جو پاک ہاتھ ہے اللہ کی پوری برکتیں ہیں اس کے ہاتھ میں میسرہ کہتا ہے میں سارا دن اس کے ساتھ رہا محمد جدر جاتا تھا وہاں بادل سایا کرتے تھے محمد جہاں سے گزر کر وہاں سے دراخت جھوک جھوک کے سلام کرتے تھے جب واپس آیا کہا میری آقا زادی اور میری مرشد زادی خاتیجہ تلقبرا توجہ رہے یاد رکھا جبنا پورپرا دے رہا ہوں میری مرشد زادی آپ کو سلام ہے کیسے پہچان لیا ہے اس کو یہ جدر جاتا ہے فقط اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں اس کے ہاتھ میں برکتیں ہیں اس کے ہاتھ میں کلامتیں ہیں اس کے ہاتھ میں مغفرت اس کے جائری نہیں سمجھائی ابو سفیان ابو جہل ابو الہب نے جو ساری زندگی میں منافق کمایا ہے اس نے ایک دن میں کمایا ہے محمد کے ساتھ تو مقابلہ کرتا ہے شکل دیکھی اپنی ہم جیسا ہے وہ اس کی جوتی بھی ہے عرش تک گئی عرش کو مولا بنا کے آئی نوازن زمین کے ٹکڑے کو کربلا مولا بنایا نبی نے عرش کو مولا بنایا سمجھ نہیں آرہی جس پہ اللہ عاشق ہو جائے ماشاء اللہ جس پہ اللہ عاشق ہو جائے یہ چھوٹی بات ہے زلیخہ یوسف پہ عاشق ہو گئی ہم نے کہا حسینوں کا سردار ہے یوسف اور بھائی زلیخہ بھٹکی ہو یعورت تھی وہ بھول کے گئی تھی اپنے حرص و حواس و شہوات سے خدا نہ کہاستان عوض باللہ عوض باللہ میں شیطان الرجیم اللہ اور زلیخہ کا تقابل ہی جائز نہیں ہے زلیخہ کا ناکہ سو عقل تھی کمی تھی عورت تھی اللہ تو اللہ ہے زلیخہ اپنے حواس سے عاشق ہوئی ہے اللہ اپنے میار سے عاشق ہوئی ہے میرے نبی کی شان سن آئے تمہیں خزائل کا پورا جملہ آخری جملہ جو محمد توجہ ہے حسین نے دین کو بچایا حسین صرف شیعوں کا محسن نہیں ہے سنیوں کا محسن نہیں ہے مسلمانوں کا محسن نہیں ہے پوری انسانیت کا محسن ہے حسین کو جس نے زبان چسا چسا کے حسین بنایا اس کو محمد کہتے ہیں سمجھا گئی میں نے پہلے آکے ایک جملہ کہا ہے آپ کے سامنے پوری توجہ سے مجلس میں بیٹھا کریں فضائل میں پورا توجہ قربطن اللہ پر نیت کیا کریں نہ فضائل میں ریا کری ہو نہ مسئل میں ریا کری ہو مرفت کے ساتھ رونے ہیں کیسی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مرفت کے ساتھ رونے کی ایک خاتون جس میں کوئی ایف آئی آر تھی کیس تھا کراچی کا سید تھا کازمی سید تھا اس کے پاس اس کی مثل آئی اس کے منشی نے صدا دی اس خاتون کا نام زینب تھا ہاں دیکھتے ہیں چند منٹو میں جس کی عبادت ہو جاتی ہے جب اس نے کہا نا زینب حاضر ہو دربار میں بلایا پیشی کے لیے بلایا زینب حاضر ہو سید روتا ہوا اپنا دفتر چھوڑ کے چلا گیا کہ اس سے کہو کل ہے اس سے کہو میرے دربار میں نہ آئے اس کا مقدمہ کسی اور جج کو دو منشی سمجھ گیا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے سید کا دل ٹوٹ گیا ہے یہ فوراں گیا سید کے پہوں پہ ہاتھ رکھے ہاں بابا جی مجھ سے بھی گلتی ہوئی ہے کہا نہیں میں نے سوچا ہے زینب آج بھی درباروں میں ہے چودہ سو سال بعد شاہباش ہے آپ کی معرفت پہ کوئی مصحب کا محتاج ہے یہ گرانا میں مصحب پڑھوں آپ روئیں نہ 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 تنہائی میں بیٹھ گئی جب دیکھنا بیٹی کے سار پہ چادر خود بخودانس ہوا جائیں گے اپنا خوبصورت بیٹا جوان دیکھنا خود بخودانس ہوا جائیں گے چار سال کی بچی اپنے گھر میں آپ کے ستھامنے چل رہی ہو تو جنب اس سکینہ کے رسن یاد گھر لے کریں ہائیں رسیاں اور زہرہ کی پاک بیٹی یہ کی جوڑ تھا کہا میں نے سوچا زینب ابھی درباروں میں ہے مجھے یہ بات کہا گیا آؤ شام کا دربار تھا بلکہ شام کا بازار کہلو چند جملے میں نے مصحب کے پڑھنے ہیں جناب سیدہ سے دو آنسوں کی خیرات آپ مانگ لو جناب سکینہ کی غربت کے دو جملے بی 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 بازار میں چھوٹی عمر کی بی 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 بازار میں بی بیوں کے دوسری بی بیوں کے قد بڑے تھے ان کا قد چھوٹا تھا بی بی کے گلے میں رسی تھی جب بی بیاں بلند ہوتی تھی میری آکازادی کا گلہ گھوٹ جاتا تھا میری آکازادی کی آواز نہیں آتی تھی خدا کا وہ ہے ایک پاؤں اٹھاتی اور زمین پہ رکھتی ایک پاؤں اٹھاتی پھر زمین پہ رکھتی یزید کی بیٹی رملہ کی نگاہ پڑی کہ یہ کون ہے چھوٹی قیدن اس کے ایک پاؤں سے خون ہے کانوں سے بھی خون ہے یہ چلی سامنے آئی کہ یہ قیدن میں تجھے خجوریں دیتی ہوں میں تجھے ٹھنڈا پانی دیتی ہوں تو دعا مام خدا کی قسم جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا ان کے گھر کا دکھا ہے ان کو بتائے کتنا مشکل ہے بی بی زینب نے یہ لفظ سنے خجوریں واپس کر دیں رو کے کہا ہم صدقے کی خجوریں نہیں لیتے ہم سید ہیں ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے اور بات ہے ہم قیدی ہو گئے ہیں اور بات ہے ہم مشکل جگہ اس نے کہا سید زادی میں پانی دیتی ہوں دو دعائیں کرانا چاہتی ہوں آپ آمین کہہ دو ایک دعا جگہ سنبھالنا مومن کا دل شیشے سے نرم ہوتا ہے سیدان سے معافی مانگتا ہوں کہا پہلی دعا یہ ہے دعا کر جیسے تو قیدن ہوئی ہے انشاءاللہ کوئی قیدی نہ ہو دوسری دعا آمین ضرور کہ جی اس عمر میں جیس عمر میں تو یتیم ہوئی ہو خدا کرے کوئی یتیم نہ ہو تیسری دعا یہ ہے دعا کر میں مدینہ جاؤں وہاں میری مرشد زادی رہتی ہے میں اسے ملنے کی بہت پشتاک ہوں اللہ آپ کو کسی گام میں نہ رولہ میں نہ ہو کر دعا کرو میں مدینہ جاؤں میں اپنی سید زادی مرشد زادی سے ملنا چاہتی ہوں کہا ہاں کیا نام ہے کہا کہہ دن نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی بزار میں میری مرشد زادی کا نام کہا بتاؤ تو صحیح کہا حسین کی بہن ہے علی کی بیٹی ہے کہا صحیح ٹھیک پچھا آپ نے اور ٹھیک بتائے آپ نے آؤ بی بی زینب نے پریشان بال ہٹائے کہا مجھے پیتانو وہی زینب مائے ہو کیا کہا